موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات وقت ہوتا ہے آپ کے اس پہ حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتے ہیں عزیزز جہاں عزیزی اسلام علیکم نایرین اور میرے انتہائی معزز مہمان یار جمعے والے دن ٹھیک ہے تم نے شلوارک میں ہی پہننی ہوتی ہے مگر کچھ سادی شلوارک میں ہی پہنا کر تم عجیب نیل کٹ بان کے بیٹھ گئے ملانگ اور درویش آدمی یہ کمر سا ملانگ ہے جو میں پہن لیتا ہوں یار وارے واہ ملانگ اس درہ کے وی پنجی ملانگ اور کٹھے ہو جائے نا تو تمال ڈالنے کے لیے یہ پھر ایفل تاور ہی جایا کرے یہ پنامہ لیگ کا ملانگ ہے تم کہنے لگو کہ اس طرح کے بیس پچیز ملانگی کٹھے ہو جائے تو پاکستان کا کرزہ اتر سکتا ہے یار پانچن اید کسی دانشور کا کول ہے کہ اپنی گڑی کا ہارن برانی لگتا اس کا عملی میارہ ہماری سڑکوں پہ نظر آتا ہے ویسے تو ٹریفک بند ہوتی ہی ہے مگر آج کل چونکہ بہت یادہ لار میں خاص طور پر ٹریفک بند ہوتی ہے چونکہ وہ سڑکے سڑکے وہ کھاڑی ہوئی ہیں ٹرین شرین بن رہی ہے یار دو منٹ کے لیے کو بندہ ساڑی لیتا ہے یارہ ساتھ ٹریفک رکھتی ہے ہارن پچھے سے بجانے شروع ہو جاتے ہیں پان 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 یادہ لمبا ہے ویسے پان پان مگر میں تمہیں تھوڑا سنا رہا ہوں دو منٹ سا لے لے ایک تو پہلی ٹریفک رکھی ہوئی ہے پہلی ٹینشن دوسری آپ آہارن کی جو آوائی ہے وہ پھیلا کے مزید محول کو ٹینس کر رہے ہیں بہت بری بات کیا کہتی ہیں آج کی خبریں یارہ بتاؤ مجھے ہان جی آج کی پہلی خبر ہے سینٹ کمیٹی نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے کہ وفاقی کابینہ پر مہانہ نو کروڑ نوے لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے نو کروڑ نوے لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے شاوش ہے یہ حال جس میں اجلاس ہوتا ہے یہ شادی آل ہے کوئی ہے شاید قرائے پہ لیا ہو اس کا قرائے پڑھ رہا ہو یا شاید وہ جو اندر کرسیاں شرسیاں لگی ہوئی ہیں وہ قرائے پہ آتی ہوں ورنہ تو نو کروڑ نوے لاکھ سمجھ نہیں آتی کیسے پہلی کیسے پہلی سمجھ نہیں آتی نہ مولانہ فضل الرمان کا بینہ میں نہ راجہ ریاض کا بینہ میں شاوش ہے یاری ان دونوں کا یادہ خرچہ ہوتا ہے یہ کون صاحب چارے بیجلی پہ چلتے ہیں میں تو یہ ہریان ہوتا ہوں کہ یہ اتنے اتنے بڑے جو اخراجات ہیں ان کو اگر کم کر کے تو سکولوں پہ یہی پیسہ لگا دیا جائیں تو ایڈوکیشن اگر پھیل جائے تو ملک ترقی کر جائے ہر بیلڈم جو ہے سرکاری اس کا تم وہ اکھڑکا کے پوچھتوں کتنا خرچہ ہے ہر جگہ پہ کروڑوں سے کم خرچہ ہے نہیں وہاں ایک سرکاری سکول ایسی بیلڈن ہے جس کی حالتے یار دیکھ کے لگتا ہے کہ اے تھے کوئی خرچہ ہوتے ہیں اوہ مائی گاڈ کب دیکھوں گا میں سب بچوں کو سکول جاتے ہوئے کتنے بچے ہیں آپ کے جی میری بات نہیں یہ حاج جی صدیق صاحب کا کول ہے ہمارے ملے میں ان کے کتنے بچے ہیں ان کے چودہ بچے ہیں انہوں نے پھر کہاں دیکھ رہے ہیں سب بچوں کو سکول جاتے ہیں مار دونوں نے خود اپسٹ کیا ہوئے حکومت کی بھی چلا نلیکی ہے کہ ایجوکیشن نہیں پھیل رہی مگر ہم نے بھی ہاتھی کی ہوئی ہے ہر کار میں اتنے اتنے بچے پیدا ہوئے وہ یہاں مانسے کہ کوئی بندہ وچارہ چلا جائے نا نادرہ کے دفتر میں بے فارم بنوانے تو کلرک پوچھے جی بچوں کے نام لکھوائیں کوئی پاؤنے کو کہنٹے بات کلرک آکھ کہہ دیتا ہے سارے دن چے صرف تو آڈا بے فار میں نہیں بڑھنا اب پیچھے بھی کافی لوگ کھڑے ہیں پچھلا بندہ بھی کہہ دیتا ہے پائے گی بچے تو میرے بھی یہ نہیں نہیں پھر میں کالا جماں جی خبر ہے لاہور پولیس کی ڈالفن فورس کے شولڈر کیمرے دو ماہ تک لگ جائیں گے شولڈر کیمرو کی مدد سے فورس کی مانیٹرنگ کی جا سکے گی دیکھو درے جنو ہے سب ان ڈالفن فورس بھی بان گئی پہلے تو میں کلی دے رہی سوچ در ہے کہ فورس ہے پانی کی رہے گرے گی وہ شڑکاں دے تو فورس ہے جنٹے نہیں نہیں کر سنا گئی چونکہ ڈالفن این کارن تو بغیر رہے دی نیجے دیکھوڑی دی نیجے دوکا ڈالفن بدلیوں کی یہ ہارے لو بغیر رسید ہو رہے سیٹا پدی رہی دی ایک تو اللہ جانتا ہے بینو اے سمجھ لیا ہے ہارے 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 دی نیجےízے تو بنیجے سے میرے پہڑا گیا ہے فورس بنا دے لے نور کارن کو رہ کر Agaghan ک ڈالفن Spani سکتری فورس سکتری فورس miriosopati Force چاسی بھی آیا چاسی چاسی فورس چاسی شکتری موسیقی 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 ایم کی ایم میں شامل ہو گئے امید بار پر پیسے مانگ نکل جاؤں یار یہ تمہیں پہلے خبر کا پتہ نہیں تھا ہمیں چے یا لے رہے ظاہر ہے یہ جو ہفتہ وار ضمیر جاگنے کا کام ہے یہ صرف ایم کی ام بانوں کا تو نہیں ہے نا پی ٹی اے کے بھی جاگ سکتے ہیں ویسے ہی بان سے بڑی بری بات دیکھو یہ رال ایکشن سیر پہ آیا گھلوتا ہوا ایسے نہیں تو وہ دوڑ گیا بندہ چھڑی گیا پیٹھی آئی یہ بلکل ایسے ہی ہو ہے کہ جیسے دلن وچاری اندر گونگٹ نکال کے بیٹھی ہو اورتے کٹھی ہو کہ سارے شگن کر رہی ہو تو بار سے نکرانی آ کے کہے کہ خالا جی منڈا دوڑ گیا جی خالا منڈا پول جاتی ہے نکرانی کو ہی مارنا شروع کرتی ہے اوتر جی نکرانی بھی آ کے کہہ دیا ہاں ہے میں اندھڑ آیا ہمیں نکرانی مارنڈی جاتی ہے سوچو پولنگ کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی ایلیکشن کا سامان پولنگ ایجنٹ سب ہاں ہاں وہی دوڑے ہوئے لڑے والا صاحب نائی جو دو تین دن سے دے کے پکا رہے تھے کرڑوں 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 وہ پریشان کھڑے ہیں کہ یار منڈا تو داؤڑ گیا دے کے پکاڑے کے پیسے کس سے لے یار یہ کرڑوں کرڑوں کیا ہے یار یہ دے پکاڑے کیا یہ کرڑوں کرڑوں وہ نائی بیچارے بھیلے لینے کے لیے بار کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ یار منڈا توڑ گیا دوسرا نائی کہہ رہا ہے یار لڑکے کے چانچے سے لے لو وہ کھڑا عمران اسماعیل اس کے پاس جا کے گئے عمران بھائی تیکوں کی پکاہی تو دے تو بھائی عمران اسماعیلان کے سے کہہ رہا ہو کس چیز کی پکوائی ہماری تو دے گی ہو لٹ گئی بھائی ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین وطن عزیز میں پیشاور بیکاریوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان بھر میں سات لاکھ سے زیادہ ہول ٹائم پیشاور بیکاری موجود ہے انہی میں سے ایک بیکاری کو آج ہم نے کٹہنے میں کھڑا کی ہے اے بھائی کدھنے گلنگرنڈے اے بھائی جو گل کرنی ہے میرے نل کرو میرا گاں کی دا ٹائم ہے پائیو رہی تے میں نوے تھے لے کے آئیسن کے ہوتھے کو گل بات تیر نل کرنی ہے تمہیں گرفتار کر کے لائے ہیں اے میں نوے کادلی آتھگڑی لگنی ہے ملے دے ملے میں انہوں پھڑا ہی ہے یہ کیا میں ایماندار بندہ وہاں میں بھی اسے چونک چھتے یہ ساتھی سلام دعا کوئی نمی نہیں ہوئی میں انہوں کیا تفکر نہ کر میں انہی داوڑاں گا اے کہیں دا سی ہوتھے چال ٹی وی دے ہوتھے انہوں نے تیر نل کوئی گل بات کرنی ہے پھر تنہوں ہزار دا لوٹ دین گے ہزار پی آئی دا تو فنیچر پالش کرنا ہے اے میں نہیں اگری بالے کم کر دا فرنیچر پالش میرا ٹور پھر کے بجنا سے جناب اور جی تسی گال کرو اے ناس نہیں ساکتا اے اسے چونک چھے منگنڈے آن تھا اسے چونک کی میری ڈیوٹی ہوں دی ہے یعنی میں منگنڈے آنہ تو تیری ڈیوٹی ہے صحیح کال دا سولنو جناب میں بھی اسے چونک چھے منگنڈے آنہ جتے کٹھے کرنڈے آنے تم پر سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ تم اچھے بھلے ہٹے کٹے تندرست ہونے کے باوجود ناجائز طور پر بھیک مانگتے ہیں اے رہوے جناب یہ پہلے بھی کسٹمر مجھے شکایت کرتے ہیں کہ تم ہٹے کٹے ہو اب میں نے جم جائن کر لیا ہے فکر نہ کریں چھے مہینے دے دیں آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے ربطی برابر بھی شرم ہے تم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے ہوشی کے انجیکشن لگا کے گود میں اٹھا کے ان کو یتیم ظاہر کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں یہ الزام بھی آپ کا غلط ہے میں بچہ اٹھا کے نہیں مانگتا میں ہاتھ اٹھا کے مانگتا مجھے کیا ضرورت ہے بچہ اٹھا کے اسے باؤنڈ کروں بچے علیدہ مانگتے ہیں میں علیدہ مانگتا ہوں اللہ نے مجھے ستارہ بچے دیئے ہیں وہ سارے کام پہ لگے ہوئے یوں کہلیں کہ میری ستارہ فرنچائز اٹھارہ لوگ جب کمہ کے گھر پہنچتے ہیں تو یقین مانے کسی فیکٹری کی یا کسی دکان کی چاہت نہیں رہ جاتے ہیں اللہ اتنا دے دیتا ہے ایک بچہ باغی ہو گیا تھا میرے سامنے کھڑا ہو گیا سڑک دے اتھا ہی کہنے لگا اببا میں منگڑالا کام نہیں کرنا میں دکان پانی ہے میں سڑکتے ہی لمیہ پاڑیا اینیا کچھ اٹھیاں ماری ہیں کہ پوڑا کھنٹا اٹھن دے کابل نہیں رہا اتھا یوں نوٹائی تین ہزار کٹھا ہو اینی رکم بے کے کہنے لگا اببا کام میں ہوئی ٹھیک سر یہ چھوٹا الزام ہے ان پر کہ ٹریفک سنگنلز پر جب ان کا داؤ لگتا ہے یہ لوگ کرائم بھی کرتے ہیں ایک کونسا کرائم کر دیا ہے ٹریفک سنگنل پہ میں کیا حریبتی دی آنکھا چلال میرے چاپ آ گیا اس طرح کی لڑکیاں خود بھی ٹگانی دیتی ہیں اور ماں کو بھی کونیاں مار مار کے منع کر رہی ہوتی ہیں منع دے پیسے ننو آدت پہ جائے گی یہ آدت کےڑی پہنی یہ میں ٹین ایج چاپ جو ٹریفک سنگنلز پہ تو موبائل سنیچنگ بھی کر لیتے ہو وہ کس لیے کرے موبائل سنیچنگ حضور دس ہزار دا موبائل کھو وہ تو اے ہو جی انیش بھال لوے انہوں بھی دے کے جان جھوٹا کیا ضرورت ہے دس ہزار دا موبائل پھڑکے اگر کامیاب بھی ہو جا وہ دکان تے دو دا نیمیک دا جنی دیرے اس کھجل خرابی میں لگانی ہے اتنی دیرے سڑک پہ کھڑے ہو کے دے جا سکیا نعرہ لگا کے چار کٹھا ہو جائے منت پہتا ہے ساری دنیا کو مانگ دے سارے کونے نہیں مانگ دے سارے بھی دیل چی درد دے اے تو آڈے تے دیل چی درد دے تو آڈے کولو مانگ لیئے تے پھر ساری کمر چی درد نکلے ہو سارے دو منت لانے ہوں دے لمیاں پاکے ویسے دیکھا جائے تو ان پر ایک اور بہت بڑا الزام یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں پوری پوری ایکٹنگ کرتے ہیں اکیڑی ایکٹنگ ہے تو ملو باجی رہا ہو مستانی چوے ہلی ہے ایکٹنگ ہی تو کرتے ہیں اب ترہ ترہ کے بحروب بھرتے ہیں بلکو ٹیکس فری لوٹ مار کرتے ہیں لاکھوں روپائے آمدن ہیں اور کسی کو دھیلے تک کا پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں یہ یار تو لیلہ چڑے میرے کو لیلہ لیلے پچھلے دنوں ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ بومبے میں ایک فقیر کا کروڑوں روپائے مالیت کا فلیٹ ہے وہ بومبے کا فقیر کیا چیز ہے آپ کے خادم کا بیدیے روڑ پہ فارماؤس ہے یہ ابھی بیریہ ٹاؤن میں کوٹھی شروع کی ہے اگلے افتے ڈبل اینٹر پڑ جائے گا کھل عالم جانتا ہے کہ ایم ایم آلم روڑ پہ میرا گبزہ ہے چھے مہینے صرف ایم ایم آلم روڑ پہ مانگا ہے اور پوٹھی ڈال لی پاکستان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے جناب آپ بومبے کی مثالیں کیوں دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ترہیز ہے ساکھی کچھ شرم ہوتی ہے گھیا ہوتی ہے آئی ایم ساری خاجہ آصف صاحب کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے وہ تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو تمہیں خاجہ آصف کو بھی پتا ہے اللہ کے فضل سے بہتر انچ کی لسی ڈی لگوائی ہوئی ہے بچے لڑتے ہیں کہتے ہیں باپا بابا اے چھوٹی سکرین تے پلی اسٹیشن کا مزا نہیں آتا بچوں کو بہتر انچ کا ٹی وی لے دیا اے بہتر انچ کا بھی کم پڑ جاتا ہے ستارہ تے بچے نے تے انتے ننچ نی حصے ہوں بگر نگاروں سے بہتر انچ ٹی وی دیا تیرے بچے بیکھن گے کہ پاپا بابا نوں اتگڑ لگی ہے اے کوئی ایسی بات نہیں میں بچوں کو بتا گیا ہوں آج حسبے حال کے کٹہرے میں تمہارا پاپا بابا جا رہا ہے کس کے در باعثت سمجھتے ہیں اس کام کو یہ اے جناب یہ باعثت اب تو اس میں نئی نئی اننویشن آنی شروع ہو گئی ہے میں تو کہتا ہوں اتار کے واسکٹ میرے ساتھ چلیں آپ جیسے چٹے لوگوں کے لیے بھی ایک نیا سٹائل بنایا ہے کارنر پہ گاڑی کھڑی کر کے بس یہی کہنا ہے پٹرول ختم ہو گیا ہے بٹوا گھر رہ گیا ہے پانچ ہزار دے دیں آپ کے ایڈریس پہ پچھا دوں اب کچھ تھوڑی سی در شرم کر لو یار ساتھ فٹ لمبے ہٹے کٹے ہوگے مانگتے ہیں چھے فٹ کہو ساتھ کہو گے باہو جی ہٹا کٹا جدو میں انہوں پھڑے آرہا وہ دا پھلا کی آواز رہا ہونڈیا سی جڑا دوے اوڈا پھلا جڑا نہ دوے انہوں میں آپ دیکھ لانا کنیاں ملینے ایک چھٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا حضورے والا پاناما لیکس آپ کے مخبر لیکس پہ باز کلی جاتا ہو نظر آ رہا ہے یار پاناما لیکس کیا ہے میرا مخبر اتنے سالوں سے وچارہ بدانا لیک جھوڑ رہا ہے وہ انہوں نے یا بنا یرا ایسی ایسی مخبری دی ہے مخبر میرے نے ابھی جو آج وہ مخبریاں لے کے آیا ہے تو میں ایمان سے واقعی لگے گا کہ یار بدانا لیک ہے پاناما لیکس والوں کے پاس اپنی مخبریوں پہ ڈش ڈش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے پاناما لیکس پہ اپوزیشن والے کر رہے ہیں نا ڈش 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 یہ مخبری میں یہ رب ویجن پیدا ہوتا ہے لا جی جب پہلی مخبری پیش کر رہا ہو مخبر میرا بتاتا ہے کہ آج یہی بھی یہاں خیبر پختون کا جو ہمارا پیارا صبح ہے وہاں پہ جو ویارتِ تعلیم ہے وہ ٹرانسفریں اور پوائنٹمنٹیں جو کر رہی ہے اپنے میک میں میں اس میں وییرِ اللہ خیبر پختون کا جہاں انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے جس پہ وہاں کے جو وییرِ تعلیم ہیں آتف خان صاحب انہوں نے سٹینڈ لے لیا انہوں نے کہا وییرِ اللہ صاحب اپنے کام سے کام رہ کے قبردار وییرِ تعلیم کو اگر ڈسٹرب کیا یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے اپوائنٹمنٹ اور ٹرانسفر میرا آق بنت ہے اگر وزارتیں صحت ہوتی پھر آپ کر سکتے تھے نہیں یار وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ڈومینڈ پہ تو سٹینڈ لینا چاہیے لیا آگے سے وییرِ اللہ صاحب نے بھی کہا کہ میرا بات سنو میں اس صوبے کا وزیرِ اللہ ہوں میں کو واسا میں ڈپٹی ڈریکٹر نہیں لگا ہوں تم وزیرِ تعلیم ہو تو تم میرے انڈر ہو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو اڈر ہے تو ٹھیک ہے پھر میں بیک نہ چھوڑ دوں گا میں ڈیتر کام کرے گا میرا کام میں آپ نہیں مداخلت کر سکتا ہے تو تو مہمہ ہو گئی تقرار ہو گئی لڑائی چگڑا ہو گیا مخبر بتاتا ہے کہ آپس میں جو یہ چگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پھر امران خان صاحب بھی وہاں گئے ان کا پیچ اپ کرانے کے لیے مگر میرے مخبر کے مطابق خان صاحب کامیاب نہیں ہو پائے لڑائی چگڑے میں اسی طرح بھی تپس پائی جاتی ہے اچھی بات ہے اپنی اپنی جگہ پہ سٹین لینا چاہیے اٹس کال جمہوریت اپنے جمہوریت کو انگلیشمنٹ کیا کہتے ہیں جمہورکریسی اٹس کال جمہورکریسی اگلی مخبری زنا ہویا اٹس کال ڈیموکریسی یار اگر تم میرا ساتھ دوتا ہی مانسیت چمہ پولا ماں دانشور صاحبت ہو سکتے ہیں ہاں تو بھئی اٹس کال ڈیموکریسی یار جی ویسے عوام ڈیمو ہوتے ہیں جو اس کا نام ڈیموکریسی اگر عوام جاگ جائے ہیں تو ڈیمو ہوتے ہیں دیکھو یہ رہا سام کی دائشت غوری بچارہ در کے پچھے گیا لا جی مخبر بتاتا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں امران خان صاحب نے ایک عرب درخت لگانے کا اعلان کیا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ یوت میں اور بے روزگار لوگوں میں اور خواتین میں یہ منصوبہ تقسیم کیا جائے تاکہ ان کو روزگار مل سکے اور اس میں اپنا کرپشن روکنے کے لیے بھی انہوں نے بندوبست کیا کہ ایک بندے کو کم از کم پچیس ہیار سے لے کے زیادہ سے زیادہ ایک لکھ پودا لگانے کا ٹھیکہ دیا یہ ہے رہے لیڈران ویچارے اپنی طرف سے تو میڈت کر رہے ہوتے ہیں مگر مخبر کہتا ہے کہ یہی جو خیبر پختون خان کے چیف سیکٹری ساگڑ انہوں نے اپنی ایک پراہ کو ٹھیکہ دے دیا کو دس لکھ پودا لگانے کا حالانکہ اجائیت صرف زیادہ سے زیادہ لاکھ پودے کی اس کی مد میں انہوں نے اڈوانس کے طور پر اسے پندرہ لاکھ رپیہ بھی دے دیا چونکہ ان کا بائی تھا اس لیے انہوں نے اڈوانس پندرہ لاکھ دے دیا ورنہ اس طرح کے ٹھیکے دار وچارے جائیں نا کہ جناب پودے لاکھ گئے ہیں پیسے دے دیں وہ انہوں تو دے دیں لگ گئے ہیں پودے آگے سے افسر کہہ دیتا ہے لاکھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں جاگے سر جائے کون جی میں دا رہا ہے تمہارا مخبر پشاور میں پھاس گیا ہے بہر نہیں نکلا نکلا جی نکلا ہے لے جی اب مخبر میرا جاوری ہے لندن الطاف حسین صاحب جو اپڑا ایم کی او ایم کے سربراہ ہیں اور لندن میں مقیم ہیں ان کے متعلق مخبر کہتا ہے کہ ان کی طبیعت خاصی خراب ہے صحت ان کی جو ہے وہ کافی ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر حسبتال ایڈمیٹ ہوں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے ڈاکٹروں تو تم مجھ سے یادہ نہیں سمجھ دارے میں اگر حسبتال داخل ہوں گھنگا تو یہ میری سیاسی خودکشی ہے ڈاکٹروں نے آگے سے کہا کہ نہیں داخل ہوں گے تو پھر ویسے بھی آپ کی یہ خودکشی ہے آپ کی حالت بڑی خراب ہے آپ کو حسبتال ایڈمیٹ ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں مانے نہیں حسبتال داخل ہونا ٹھیک ہے ادھر اللہ کہ حالت مخبر بتاتا ہے ان کی ایسی ہو چکی ہے کہ پاؤن کے خاصے سوچ چکے ہیں کیڈنی کے پیشنٹ ہے یہ تو خیر سب جانتے ہیں تو پاؤں میں سوچڑ کی وجہ سے آپ ان سے جوتی بھی نہیں پہنی جاتی مگر انہوں نے ڈاکٹروں کے سامنے حسبتال میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے ناظرین گیاں ملے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو یہ جو پی ٹی آئی والوں نے چابی دی ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ناظرین آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہی ہے ایک ایسی شخصیت جو آج کل ٹی وی سیکرینز پہ حکومتی ترجمان سے زیادہ حکومتی ترجمان بننے کیلئے کوشہ ہے آج اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں محترم جناب دانیال عزیز صاحب اسلام علیکم نانیال صاحب وعلیکم اسلام جناب صاحب سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے شخصیت آ رہی ہے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں میں اللہ کے فضل سے اس وقت نون لیگ کی واحد مردانہ آواز ہوں اور آپ نے تعرف میں ہی مجھے زنانہ بنا دیئے نانیال صاحب میں نے شخصیت کہا ہے نا جی ہاں شخصیت آ نہیں رہی شخصیت تو میں آ رہا ہوں اچھا چلے شخصیت آ رہا ہے شخصیت آ رہا ہے دانیال صاحب خدا کا خوف کریں نہیں اس پہ آپ پہلے مجھ سے معافی مانگیں کس بات کی معافی مانگوں سر اسی بات کی کہ آپ نے مجھے زنانہ بنا دیا ہے نہیں آپ مردانہ ہی کہا ہے شخصیت کے ساتھ نہیں نہیں پہلے آپ معافی مانگیں آپ یہ بات نہ کریں آپ پہلے معافی مانگیں دانیال صاحب کس بات کی معافی مانگوں آپ کو معافی مانگنا پڑے گی دیکھیں اسی بات کی کہ آپ نے زنانہ کہا ہے میں مردانہ چخصیت ہوں آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور آپ معافی مانگے گے میں نہیں معافی مانگ رہا کس بات کی معافی مانگوں کیوں نہیں آپ معافی مانگے گی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی آپ نے غلط بات کی ہے ہاتھ دو گئی مجھے بتائیں تو زیر کس بات کی معافی مانگوں یار یہ ابھی آپ نے غلط بات کی ہے کہ شخصیت آ رہی ہے آپ کو نظر نہیں آتا میں ایک مرد ہوں آپ آ رہی ہے کہہ رہی نہیں آپ نے بات غلط کی ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی آپ نے غلط بات کی ہے آپ ٹیپ چلا کے دیکھ لیں کونسی ٹیپ کونسی غلط بات آپ ٹیپ چلا کے دیکھیں پہلے کونسی ٹیپ یار یہ ٹیپ یہ آپ چلا کے دیکھیں پہلے کونسی ٹیپ چلائیں آپ ٹیپ چلائیں ٹیپ چلائیں آپ کونسی یہ جو نرگس نے نیا گانا کی ہے یہ والی ٹیپ چلائیں ظاہر ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے غلط میں اس کی ٹیپ کہہ رہا ہوں ریوائنڈ کر کے آپ ٹیپ چلا کے دیکھیں اچھا چلے 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 ٹھیک ہے ہم میں جملہ ہی حضاف کر دیتا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں محترم جناب دانیال عزیز صاحب شخصیت کا لفظ ہی مائنس کر دی ہے میں نے یہ اب آپ نے میری شخصیت ہی مائنس کر دی ہے دیکھیں آپ کو جہاں سے چابی ملتی ہے نا آپ آ کے پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ سوچنا چاہیے آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ پہلے معافی مانگیں آپ ہر دوسرے انگر کو کہہ دیتے ہیں تم چابی لے کے آئے ہو اس نے ہاں نہیں تو میں صحیح کہتا ہوں آپ سب لوگ چابی لے کے آتے ہیں کہ آپ بیمانی بات کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں سب صحافیوں کو آپ سب صحافی چابی لے کے آتے ہیں آپ جو صحافی ہیں آپ کو رات کو لیٹ گھر جانے کی عادت ہے آپ چابی لے کے آتے ہیں اور پھر خود جا کے اس چاپ کے ساتھ گھر کا دروازہ کھول کے داخل ہوتی ہے دانیال صاحب آپ اپنی کئی ہوئی غلط بات کو غلط انداز میں جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کون بول ہے؟ یہ بھی ایک انکر ہے یہ کہاں کا انکر ہے؟ اس طرح دے بندے تھے ساڑھے شکر کڑا اپنا کنستر کٹ کے ٹی وی بڑھایا ہوں یہ انہوں نے مجھے غلط کہا ہے ان سے کہیں کہ پہلے معافی مانگیں کچھ اس کی معافی؟ یہ جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں سر آپ نے غلط بات کہی ہے تو میں نے آپ کو غلط کہا ہے اونچا نہ بولے آپ اپنے اونچا بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں آپ بھی اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں میں کر لے تا ہوں ٹھیک ہے چلے اب آپ بھی آشتہ بولیں آپ آپ معافی مانگیں میں نہیں معافی کس جس کی بانگوں میں یہ جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے غلط بات کی ہے اس پر معافی بانگیں آپ کے پاس نہ کوئی بزارت ہے اور نہ کوئی میٹما ہے صرف ایک پورٹ پینٹ ہے جو آپ پینٹ ٹیوی پیرا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات تمیزی کر رہے ہیں یہ پھر اگر سیاستدان کوئی ایسی بات کرتے ہیں کوئی حکمران ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تمیزی کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ صافی کو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک پینٹ کوٹ ہے حالانکہ اس سے شرم آنی چاہیے اس کو کوئی اکل ہونی چاہیے میں اللہ کے فضل سے صبح دوپہر شام علیہ دا کوٹ پہنتا ہوں صبح کسی اور رنگ کا پینڈ کوٹ ہوتا ہے دوپہر کو کسی اور رنگ کا پینڈ کوٹ اس پینڈ کوٹ کے بھی آپ ایک کہنے پر مجھ سے معافی مانگیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور سر کیسے معافی مانگوں میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی آپ آرام سے بات کریں دانیل صاحب میرا خیال ہے کہ ایشو پہ بات کر لی جائے نہیں نہیں ایشو پہ نہیں پہلے یہ معافی مانگنی پڑے گا نہیں اس نے غلط بات کی دانیل صاحب ایک منٹ جس پروگرام میں بھی آپ جاتے ہیں آپ ایشو پر بات کرنے کی وجہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جنیس صاحب میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جسے یہ عزاز آصل ہے جسے پروگرام کے انکر نے خود پروگرام سے نکال دی ہے آج تک سیاستدان خود اچھ کے جاتے ہیں مگر مجھے نکالا کیا ہے یہ عزاز صاحب میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ اتراز یہ کرتے ہیں کہ آپ وزارت کے لیے بہت زیادہ بچین ہیں اس لیے آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں ضرورت سے زیادہ وقالت کر رہے ہیں حکومت کی دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے وزارت کی اس کا میں معاین نہیں کروں گا یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں سنی کئی دفعہ میں یہ سن چکا ہوں پہلے جب میں مشرف کی حکومت میں تھا اس وقت بھی لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا پھر میں کاف لیگ کی حکومت میں آیا پھر لوگوں نے مجھے یہ کہا اب میں نور لیگ کی حکومت میں ہوں اب بھی لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کل کو میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں اس لیے اس لیے دیکھیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میرا شو ہے آپ کو میری بات سننی پڑے گی آپ دلیل کے ساتھ بات کریں یہ جو پاناما لیگ سے اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف سامنے نہیں رکھا آپ نے صرف جوابی الزامات عائد کی ہیں جی دیکھیں اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو وزیراعظم صاحب پہ پاناما لیگ کے حوالے سے الزامات لگے ہیں اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے شوکت خانم کی مد میں یہ شوکت خانم اسبتال کے لیے جو فنڈز اکٹھے کی ہیں جو صدقات اور خیرات اکٹھے کی ہیں اس کو سارے پیسے کو انہوں نے بغیر کسی لغت پڑت کے باہر کے ملکوں میں بیجے آف شور کمپنیوں کو دیا ہے وہ دانیان صاحب وہ تو آج عمران خان نے وضاحت کر دی ہے پہلے بھی وہ کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکے کہ وہ جو تین ملین ڈالر تھا اس کی ایک ایک پائی واپس آ لے ہوئی ہے بلکل غلط یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیسی غلط بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ میڈیا والے اتنے سمجھدار ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کتنی غلط بات کی ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے پیسے بھی باہر بھیجے تھے ان ڈالروں کی ایک ایک پائی میں نے واپس یہاں پاکستان لے کیا ڈالروں کی پائی تو ہوتی نہیں ڈالروں کا تو سینٹ ہوتا ہے بھائی ڈالروں کی پائی نہیں ہوتی میں مافی چاہتا ہوں آپ یہ اس کی باریک باریک چلاکیاں دیکھیں اس بندے کی یہ آپ کو سمجھ نہیں آنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے غلط بات کی ہے اس پہ وہ ساری قوم سے مافی مانگو وہ ہے کہلو یہ نا مافی مانگو میں تو اس لیے سوال نہیں کر رہا تھا ان سے کہ انہوں نے کہنا ہے مافی مانگو آپ مافی مانگو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں مافی مانگو عمران خان کو چاہیے کہ وہ قوم سے مافی مانگو وہ یہاں نہیں ہے نا یہ قوم سے بھی مافی مانگے پاکستانی قوم سے بھی اور یہ امریکہ سے بھی مافی مانگے امریکہ سے کس بات کی مافی مانگے اوہ نا دا ڈالر نے اسے غراب کی تا اور ڈالروں نے یہاں پائیاں بنا دیتی ہے نا انگلوں کو مافی مانگن جب میرے میں لینے ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا سچ بول رہا ہوں اس لیے اسے برداسٹ کریں دانیال صاحب آپ کوئی کام کی بات تو کر نہیں رہتے اس لیے میں نے ٹی وی بند کر دیا ہے آپ نے پھر اون کر دیا ہے میں نے اس لیے اون کر دیا ہے کہ کہیں آپ ٹی وی بند کر کے کوئی کام کی بات نہ کر لیں اچھا بارال کوئی کام کی بات کریں پلیز آپ آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں میں کام کی بات ہی کروں گا تھوڑا بولیں اس وقت سے آپ بولتے چلے جا رہے جنید صاحب میرے خیال تھوڑا سا ان کو فاورڈ کر کے دیکھ لیں شاید کوئی کام کی بات کریں یار یہ ٹی وی فاورڈ بھی ہو جاتا ہے اور ریوائنڈ بھی ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے آپ پھر مہربانی کریں اسے فاورڈ نہ کریں اسے کوئی بارہ کسال ریوائنڈ کر کے مشرف کا وہ میری وزارت والا دور لے آئیں یاد آتا ہے وہ زمانہ یاد آتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کے آثر ازانہ کھجل ہو رہا ہوتے ہیں سر موضوع کی طرف آئیں پنامہ لیگز کے بارے میں بات کریں پھر آپ نے بقواس کی ہے یہ آپ نے پھر بقواس کی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے بات سنے کیا ہوگیا آپ کو آپ اس کے سوال کا جواب دے کس کے سوال کا ان کے اس کے سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے اس طرح انتے بندے سادے شکرکار لکڑ دے آپ چھے لوئے دیں انڈے وئی دیں اس بات پر آپ معافی مانگیں آپ معافی مانگیں میں کس بات کی معافی مانگوں ایسے کال دی کے لوئے دیں انڈے وئی دیں اور جنیسا بیسا فراڈیا ہے اور لوئے دیں انڈا کھولے تو بھی جب برہ فالا نکلند ہے سونے کے انڈے سنے ہم نے مگر یہ لوئے کے انڈے ویج رہے ہیں بات کریں آپ کو بھونا بھونا کہیں گے لوگ تو کھانے کی کہنے میں ہی کہاں گا بہریاں بھونے آپ سے آپ ایک جانت چاہے گے آپ ادھر ادھر کی بولتے جا رہے ہیں کام کی بات نہیں کہہ رہے آپ آپ ایک گھنٹے سے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ایک بھی ڈھنگ کی بات نہیں کی اوہ آگے جی اوہ یہ ڈھنگ کی بات نہیں کی یہ کس نے کہا ہے اس نے کہا مانگا مافی مانگا مافی ایک منٹ ایک منٹ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ ابھی تک ڈھنگ کی بات نہیں کی یہ کس نے کہا ہے کس نے تم نے کہا تھا مافی مانگو لو جی ہندو سو پناہ ما لیگ دا کی جوان وہ نال کانو بھی پھاڑے دانیال صاحب آپ صرف ٹائم زیادہ کر رہے جنید باؤ جی میں ادھر کے نئے دینا چنگا ہوا لا دیو ٹوکن سے سرہ پچکے ٹوکن سے سرہ پچکے اے انجنیور ٹوکن سے سرہ پچکے اے انجنیور ٹوکن سے دھرہ پچکے ٹوکن سے دھرہ پچکے ٹوکن سے باؤ جی کے دینا نظر کی دی بھی شوری اچھا دانیال صاحب تحمل کے ساتھ میرا سوال سنیے گا اس خاکسائر کی رائے میں آپ جیسے لوگوں کے غلط مشوروں نے اس تنازع کو ایک خیراتی ادارے اور حکومت کی لڑائی بنا دیا ہے جس میں لا محالہ عوام کی ہمدردیاں خیراتی ادارے کے ساتھ ہوں گی ٹیک ہے ہماری بھی ہمدردیاں خیراتی ادارے کے ساتھ ہیں کیسے؟ ہم نے تو صرف عمران خان صاحب کو یہ احساس دلایا ہے بلکہ یاد دلایا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خیراتی ادارے کا فنڈ جو ہے جو انہوں نے آف شور کمپنیوں کو دیا ہے اس میں سے اگر نقصان ہوگا تو میں اپنا گھر بیچ کے تو نقصان پورا کروں گا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنا گھر بیچیں نہیں تو وہ نقصان تو نہیں ہوا نا نہیں فرض کریں ہو گیا ہے اب اس کو کہیں مقام بیچے نہیں ہوا نا نقصان یار آپ فرض کریں نا کہ ہو گیا ہے کیسے ہو گیا؟ یار ہو گیا ہے یہ تو بعد میں اس حاب کریں گے تو پتا جلے گا ان سے کہیں کہ نقصان ہو گیا آپ اپنا گھر بیچیں کیوں بیچیں یار میں خریدنا ہوں پائی مجھے بڑی دور سے آنا پڑتا ہے یہ اسلام آباد میں شگرگڑا رہتا ہوں اور ادھر سے آنا جو ہے بڑی ایک نصیبت ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ شگرگڑ کی بسیں کس طرح کی ہوتی ہیں آدمی کے پاس جتنی مرضی اچھی گاڑی ہو پاس سے اگر شگرگڑ کی بس گزرے نا جی پوری گاڑی ہلا دیتی ہے بلکل اسی طرح جیسے ریل گاڑی گزرتے ہوئے ریلوے لائن کے اوپر غریب کے چھتے ہوئے کوٹے گول آ دیتی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ اپنا مکان بھیج دیں سردانی آن صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اس تنازے کے نتیجے میں اپوزیشن سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے یہ جو اپوزیشن ہے یہ اپنا یہ بھی شوق پورا کر لے یہ سڑکوں پہ آ ہی نہیں سکتے سڑکیں تو ساری پوٹی ہوئی ہیں سڑکیں کیا ہوئی ہوئی ہیں وہ پوٹی ہوئی ہیں یہ پوٹی ہوئی ہیں یہ پوٹی ہوئی کیا ہوئی ہے شکل تو شکر گڑ دی لگتا ہے وہ تنوے بھی نہیں پتا پوٹی ہوئی ہیں کیوں آنے صاحب یہ آپ کو چہرے سے شکر گڑ کے لگتے ہیں تو آنے چہرے تو نیو جرسی دا لگتا ہے اچھا دالیہ صاحب یہ فرمائے کہ کل عمران صاحب نے پارلیمنٹ میں خدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار دھرنا ڈی چوک میں نہیں رائیونڈ میں ہوگا کیا کہتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جورت نہیں ہے کہ یہ رائیونڈ جائیں اور اگر یہ جائیں گے یہ ایسی حرکت کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا ڈنڈا چلے گا یاد رکھنا جنائی صاحب یہ بہت نیاز ہو گیا بہت ہو گئی اب ڈنڈا چلے گا حکومت کی ذَّر возвращ یہ کیا آپ بات سنیں کیا فضول بات کر رہے ہیں اعتجاج کرنا ان کو جمہوری حاک ہے یہ آپ فضول بات کہ رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو تمیز دونی چاہیے کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں آپ کو یہ جو پی ٹی آئی والوں نے چابی دی ہوئی ہے ایک منٹ چابی والی آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو چابی دی ہوئی ہے مجھے کسی نے چابی دی ہوئی بلکہ میں نے کسی کو چابی دی ہوئی ہے وہ میں نے اپنے ڈرائیور کو چابی دی تھی وہ نکل ہی لگے آؤ یہ تھا آج کا اسبیان خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ